جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پہ گوگل پہ اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں یہ ہے ہمارے تین چینلز اور ٹیلیگرام پر اب آپ کو اسرائیل سے جڑی ہوئی نیوز بلے گی اور ایسے ویڈیوز جو یوٹیوب پر ڈالے نہیں جا سکتے یہوشو 21.45 جتنی بھلائی کی باتیں یہوہ نے اسرائیل کے گھرانے سے کہیں تھی ان میں سے کوئی بھی نہ چھوٹی انگلیش میں لکھا ہے جو بھی کہا پرمیشور نے یہوشو کے سمیے میں وہ سب کچھ پورا ہوا جب آپ پرمیشور کے وعدوں کو بائبل میں پڑھتے ہیں تو کچھ باتوں کو آپ پائیں گے جو شک پرتشک پوری ہوئیں لیکن کچھ باتیں ہیں جو ابھی ادھوری ہیں لیکن وہ بھوش میں پوری ہوں گی پلکل پوری ہوں گی یہ یہوشو کے کتاب کی سب سے آخری آیتیں ہیں موسا کے سمیے میں جو پرمیشور نے وعدے کیے تھے اس رائیوں سے وہ سب پورے ہوئے یہی بات کہی گئی ہے یہاں پر ہاں تھوڑا سمیے ضرور لگا لیکن سچائی یہ ہے کہ پرمیشور نے اسے اپنے پلان کے حساب سے اپنی گھڑی کے حساب سے پورا کیا اسے بہتر پتا ہے کہ کب پورا کرنا ہے اور کیا چیز دینی ہے کس سمیے پر کرنی ہے لیکن یہوشو کے کتاب کے بعد آتی ہے نیائیوں کے کتاب اور نیائیوں کے کتاب میں دیکھئے ایک بڑی خاص بات دی ہے آپ جانتے ہیں اسرائیلیوں میں کئی نیائی ہوئے لیکن کداؤن کے سمیے کی بات کر رہا ہوں میں نیائیوں 6.1 تب اسرائیلیوں نے یہوہ کی درشتی میں بورا کیا اس لیے یہوہ نے انہیں مدیانیوں کے وش میں 7 وش تک کر دیا یہاں پر وجہ دی ہے اسرائیلیوں نے یہوہ کی درشتی میں بورا کیا اس لیے اور اگلی آت میں دیا ہے اور مدیانی اسرائیلیوں پر پربل ہو گئے یہ اُلٹا ہو گیا یہاں مدیانیوں کے ڈر کے مارے اسرائیلیوں نے پہاڑوں کے گہرے گھڑوں میں اور گفاؤں میں اور کلوں کو اپنا نواز بنا لیا رہنا انہیں اسرائیل کے دیش کے اندر تھا لیکن رہکا رہے ہیں پہاڑوں کے گہرے کھڑوں میں گفاؤں میں اور سٹرانگ ہولڈز کے اندر جس پرومیس لینڈ میں پرمیشوہ نے کہا تھا موسیٰ سے کہ اسرائیلی رہیں گے اس پر دیکھا جائے تو وہ خود نہیں رہ پا رہے ہیں بلکہ پہاڑوں پر کھڑوں میں اور ایسی جگہوں پر رہ رہے ہیں اور وہ چھپ کر رہ رہے ہیں وہ وادے کے دیش میں جہاں انہیں ایکچولی رہنا چاہیے ترائیوں میں یا پھر میدانوں میں وہاں نہیں رہ رہے ہیں بلکہ وہ رہ رہے ہیں پہاڑوں میں کھوہ میں اپنے دشمنوں کے ڈر کے مارے مطلب دشمن انجوائے کر رہا ہے دشمن ان کی پرتیگیاوں پر کھڑا ہو گیا ہے ان کے وادے کے دیش کو وہ انجوائے کر رہا ہے ہم وشواسیوں کے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وادے کے دیش میں دوسرے لوگ جو پربو کو نہیں بھی جانتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ اس کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے دوستوں جسے میں کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ شورٹ سرکٹ ہے یہاں پر موسا سے جو پرمیشوہ نے کہا وہ پورا ہوا یہ شمسی بھی یہ وادہ کر کے گئے کہ میرا وچن نہیں ٹلے گا اکاش اور پتھوی بھی ٹل جائیں گے لوکہ 21-33 میں لکھی ہے یہ بات heavens and earth shall pass away but my world shall not pass away یہ اس کے وادوں کے لیے بھی کہا گیا ہے اس کے وادے پورے ہوں گے ہی ہوں گے ہر حال میں ہوں گے شورٹ سرکٹ پرمیشوہ کے end سے نہیں ہے بلکہ ہم human کے end سے ہے ہم نے اپنے پرتیگیا کے دیش کو پرابط نہیں کیا ہے میں دکھاتا ہوں ان کی ایکچول گلتی کیا تھی اس جگہ پر جب اسرائیلی مدیانیوں کی طرف سے دعای دیتے ہیں تب پرمیشوہ ایک نبی کو بھیجتے ہیں اور وہ نبی بتاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے کہاں شورٹ سرکٹ کر دیا ہے اسرائیلیوں نے نیائیو چھے نو اور میں نے تم کو مصریوں کے ہاتھ سے ورن جتنے تم پر اندھیر کرتے تھے ان سبھوں کے ہاتھ سے چھڑایا ان کو تمہارے سامنے سے بربس نکال کر ان کا دیش تمہیں دے دیا ہے یہ وادے تو پورے ہوئے جو ہم نے یہوشو کی آخری لائن میں پڑھے تھے یہ وہی بات ہے اور آگے لکھا ہے اور میں نے تم سے کہا کہ میں تمہارا پرمیشوہ یہوہ ہوں ایموری لوگ جن کے دیش میں تم رہتے ہو ان کے دیوتاؤں کا ڈر مت ماننا بھے مت ماننا لیکن تم نے میرا کہنا نہیں مانا دوستو یہ وجہ ہے تم نے میرا کہنا نہیں مانا دیکھیں پرمیشوہ مجاک نہیں کرتے ہیں دوستو جو باتیں وہ کہتے ہیں وہ ضرور پوری ہونی چاہیے وہ وادے ضرور پورے ہونے چاہیے لیکن ہم کچھ ایسی دلتیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں یا پرمیشوہ کے وادوں کو ادھورا دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں اب ان شارٹ سرکٹ کا پتہ لگانے میں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں سب سے پہلا کام تو یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی دوسرے دیوتا کا ڈر نہیں ماننا چاہیے بلکل چھوڑ دینا چاہیے انہیں تیاغ دینا چاہیے ان سے ہمارا ناتا رشتہ ختم ہو جانا چاہیے تب بائیبل کے وادے ہمارے لیے پورے ہونا شروع ہو جائیں گے ہمارے مین چینل پر کنگڈم سیریز میں میں ایسے ہی بہت سارے شارٹ سرکٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اسے ضرور دیکھئے گا آپ کے پاس ایویڈنس ہوں گے کہ پرمیشور سچا ہے اور وہ ضرور آج بھی کام کرتا ہے سب کو جائے مسکی